اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عباس اور ہم سیکھ رہے ہیں اسکل آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے آرٹر کی کمانڈ کے بارے میں آرٹر کی کمانڈ کیا کرتی ہے آرٹر کی کمانڈ ہم بیسیکلی یوز کرتے ہیں اپنے ٹیبل کو موڈیفائی کرنے کے لئے یا اس کو چینج کرنے کے لئے فار ایزمپل ایک ٹیبل ہمارے پاس بنا ہوا ہے اور ریڈی اس کے اندر ہم نے ایک کولم ایڈ کرنا ہو ایکسٹرا تو وہ کر سکتے ہیں یا ہمارے پاس ٹیبل بنا ہوا اس میں سے ہم نے ایک کولم کو ڈیلیٹ کرنا ہے وہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا ہم نے کسی کولم کے ڈیٹا ڈائیپ اگر چینج کرنی ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو چلے کر کے دیکھتے ہیں اسکل میں نے اپن کیا نیو کیوری سب سے پہلے میں لگاتا ہوں سلیکٹ کی کیوری ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کرلوں ہم دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو پہلے ٹیبل بنا ہوا ان میں کتنے کولم ہیں تو سٹوڈنٹ کا ٹیبل بنا ہوا ہے ہمارے پاس ہم اسی اگزیمپل کو لے کر چل رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں میرے پاس ایک ٹیبل بنا ہوا ہے جن میں کولم ہے رال نمبر نیم کلاس اور اڈریس اگر ہم نے ایک اور کولم ایڈ کرنا ہو لائک ہم سٹوڈنٹ کی ڈیٹ آف بارت انٹر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے آرٹر کریں گے ہم لکھیں گے آرٹر اور ٹیبل نیم سٹوڈنٹ ایڈ کا کیورڈ ہم یوز کریں گے ایڈ اور کولم نیم ہم منشن کر دیں گے جو بھی ہم نے کرنا ہو تو میں لکھتا ہوں ڈیٹ آف بارت اور اس کی کچھ ڈیٹ آٹائپ دے دیتے ہیں یہ سنٹیکس ہے ہمارے پاس آرٹر کا آرٹر اور یہاں پہ آرٹر ٹیبل آرٹر ٹیبل اور ٹیبل کا نیم جس کو ہم نے موڈیفائی کرنا ہے ایڈ کا کیورڈ یوز کریں گے اور کولم نیم لکھ دیں گے جو ہم نے نیا کولم ایڈ کرنا ہے اور اس کی ڈیٹ آٹائپ چلے میں اس کو سیلیکٹ کر کے ایکسی کیوٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں کمارڈ کمپلیٹڈ سکسرس فولی میرے پاس نیا کولم ایڈ ہو چکا ہے اب ہم سیلیکٹ کی کیوں لیے ایک دفعہ ایکسی کیوٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ واقعی ہی کولم ایڈ ہوگی ہے یہ دیکھیں ڈیٹ آف برس کا کولم میرے پاس نیا کریٹ ہو کر آ گیا ہے میرے پہلے والے ٹیبل میں جو میرے پاس اوریڈی ٹیبل بنا ہوا تھا اس کو موڈیفائی کر کے اس میں ڈیٹ آف برس کا کولم ایڈ کیا یہ تھا ایڈ کا سنٹیکس اگر ہم دلیٹ کرنا ہو اسی ٹیبل کو ٹیبل میں سے کسی ایک کولم کو تم وہ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم لکھتے ہیں یہی سیم سنٹیکس ہے آلٹر ٹیبل ایڈیو نیم اور ہم یہاں پہ لکھتے ہیں دروپ کولم دروپ کولم اور کولم نیم میرے پاس ڈیٹ آف برس کا کولم ہے جس کو ہم نے اسی کو واپس ایک دفعہ ڈیلیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ سنٹیکس ہے آلٹر ٹیبل ٹیبل نیم اور نیچے ڈروپ کولم اور کولم نیم جس کو ہم نے ڈروپ کرنا ہے سیلیکٹ کرتا ہوں ایکزیکیوٹ کیا جب وہ کہتا ہے کہ ٹیبل ایکزیسٹ ہی نہیں کر رہا یہ سوفٹر میں ایشو آ جاتا ہے بعض دفعہ ہم ریفریش کرتے ہیں ایک دو دفعہ اگر پھر بھی آپ کے ہاں نہیں ہو رہا ہو تو آپ نے اس کو ایک دفعہ سوفٹر کو بند کر کے دوبارہ آن کریے گا تو وہ آ جائے گا حالانکہ ٹیبل ہمارے پاس سوری کولم ہمارے پاس اگزیسٹ کر رہا ہے اگر میں اس کو ایک دفعہ ہو 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 سوری سپلنگ کی مسٹیک ہم کر گئے ڈیٹ اپ برد ہم اٹی لیکھ گئے چلی ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں دیکھا وہ ہے بی او ڈی اب سیلیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں کمانڈ سکسیسفل مطلب ہمارا کولم ڈروپ ہو چکا ہے اگر سیلیک کیوٹی چلاتا ہوں یہ دیکھیں وہ کولم غیب ہو چکا ہے اسی طرح سے ہمارے پاس جو پہلے سے کولم بنے ہوئے ان میں سے کسی کی ڈیٹا ٹائپ چینج کرنی ہو تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں ان میں سے کسی کی چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اڈریس کی وارچار ہے ہم اس کو چینج کر کے دیکھتے ہیں تو یہی آرٹر ٹیبل سٹوڈنٹ یہاں بے ہم ایڈ کریں گے ایڈ اور اس کی ڈیٹا ٹائپ منشن کر دیں گے اس طرح سے ہم ڈیٹا ٹائپ چینج کر سکتے ہیں آلٹر ٹیبل نیم ایڈ جو ہمارے پاس کولم آوریڈی موجود ہوگا ہم اس کا نیم لگیں گے جس کی ہم نے ڈیٹا ٹائپ کو چینج کرنا ہو اور آگے نیو ڈیٹا ٹائپ انٹر کر دیں گے چلے میں ایگزیکیٹ کرتا ہوں یہ کچھ ایرر آ رہا ہے دیکھ لیتے ہیں کیوں ایرر آ رہا ہے دوستو ایک چھوٹی سی مستیک تھی ایڈ ہم تب ہی یوز کرتے ہیں جب اپنے ایک نیا کولم ایڈ کرنا ہو یہاں پہ ہم کریں گے آلٹر کولم ہم کولم کو چینج کر رہے ہیں موڈیفائی کر رہے ہیں جس کو کر رہے ہیں ایڈریس والے کو تو اس کی ڈیٹا ٹائپ ہم نے نیو والے انٹر کر دیں یہ ہمارے پاس سنٹیکس ہے نئی ڈیٹا ٹائپ انٹر کرنے کے لئے یہ پہلے ہمارے ڈیٹا ٹائپ کو موڈیفائی کرنے کے لئے آلٹر ٹیبل سٹوڈن یہاں سے ٹیبل پہ ہم آگے جس کو ہم نے موڈیفائی کرنا ہے اور اگین ہم نے آلٹر کولم اور کولم نیم جس کو ہم نے موڈیفائی کرنا ہے اور اس کی نیو ڈیٹا ٹائپ اس کو سلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اڈریس میرے پاس وارچار اس کی ڈیٹا ٹائپ ہے اور 33 لینٹھ ہم نے ڈیفائین کی ہے اب ڈیٹا ٹائپ ہم نے چار رکھی ہے اس کی 40 لینٹھ ہے چینج کیا یہ دیکھیں کمانڈ سکسیسفل اگین ریفریش کرتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ واقعی چینج ہوئی ہے یہ نہیں ڈیٹا بیس اور اس کے ٹیبل میں آ جاتے ہیں ٹیبل کے کولم میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں اڈریس اس کی ڈیٹا ٹائپ چینج ہو کر چینج ہو چکی ہے دوستو یہ تھی ہمارے پاس آرٹر کی کمانڈ جس کو ہم نے ڈیسکس کیا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ